ہمیں مسلمانوں کی قیمت کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں یہ غریب آدمی یہ میرا کیا کر لے گا میں اگر یوں کر لوں گا تو یوں بچ جاؤں گا کسی کو پتہ نہیں لگے گا ارے اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کے بندے ہیں کسی اللہ کے بندے کو ذرہ پرابر بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے بلکہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا یہ سانوی اور دوسرے درجے کی بات ہے پہلے درجے کی میری زندگی اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا ان کی خدمت گزاری ان کے خیر خیریت پوچھنا اس پہ خرچ ہوگی اس پہ وہ انعام ملتے ہیں میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دیکھو یہ سارے اللہ کے بندے ہیں اس حساب سے ان کو دیکھنا یہ کلمیں والے ہیں کلمیں والا ایک بندہ ساری دنیا کے کاتنوں سے قیمتی ہے ہاں نہ صرف یہ کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا بلکہ راحت پہنچانا اس پہ اللہ کتنا دے گا دھیان سے سنیں دھیان سے سنیں دو بندے جب مسافہ کرتے ہیں صرف مسافہ کیا اور آپ چھوڑ دیئے ان دونوں پر سو رحمتیں اترتی ہیں لیکن پچاس پچاس دونوں کو نہیں ملو ایک کو ننانویں ملتی ہیں دوسرے کو صرف ایک ملتی ہیں مسافہ کیا دو بندوں نے ایک کو ننانویں ایک کو ایک آزمان سے سو آئیں ننانویں ایک کے پاس چلی گئیں ایک دوسرے کے پاس چلی گئیں ننانویں کس کو ملتی ہیں ابشو ہما جس کی بشاشت ان دونوں میں زیادہ تھی ایک نے ویسے ہی مسافہ کر لیا دوسرا ذرا مسکرا کے خندہ پیشانی سے مسافہ کیا اور جس نے دوسرے کا حال زیادہ پوچھ لیا بھئی گھر میں خیریت ہے دوسرے نے بھی کہا آپ کے خیریت ہے اس نے پوچھ لیا تیرے بچوں کا کیا حال ہے ماں باپ تکڑے راضی ہیں جس نے حال تھوڑا سا بھی زیادہ پوچھ لیا اور بشاشت زیادہ تھی یہ ننانویں رحمتے لے گیا اسی کا برقس بھی سوچتے رہو جب مسلمان سے مسافہ مسکرا کے کرنا اور حال پوچھنا ننانویں رحمتے تو جو کسی مسلمان کو دکھ دے گا اس پر بھی کوئی عذاب آئے گا کہ نہیں آئے یہ مسلمان ہے اللہ کا بندہ ہے اللہ کی مخلوق ہے ہاں ایک نبی سفر میں تھا نبیوں من الانبیاء پہلے نبیوں میں وہاں رات گزارنے کے لئے ٹھہرے فَلَادَغَتْهُمْ نَمْلَتُمْ اے چیونٹی نے کاتھ لیا وہ عربی کے لفظین میں نہیں آیا جلدی سے چیونٹی نے ہاں ہاں قرصہ قرصہ چیونٹی نے کاتھ لیا فَأَمَرَا بِوَادٍ اَمْتَمْ مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّهُمْ تُو نے جلا دالی ساری امت جو اللہ کی تصویح پڑتی تھی ہمارے نزدیک یہ چھوٹی سی مخلوق ہے ارے اللہ کی مخلوق ہے ہاں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ کسی کو دکھ نہیں دیں گے ہمارا مزاج یہ دوسرے درجے کی ہے ہے یہ بھی لیکن اس سے اعلیٰ درجہ راحت پہنچائیں گے حدیث میں ہے ایک راستے میں ایک درخت کی شاخ آگے بڑی ہوئی تھی لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی جیسے یہ میں بیٹھا ہوں نا میرے سامنے یہ لوہے کی سلاح ہے یہ لوہے کی اگر میں سیدھا آگے جاؤں تو یہ میرے آگے رکاوٹ بنے گی اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاؤں گا پھر گزروں گا وہ ایسے شاخ بڑی ہوئی تھی لوگوں کو تکلیف دیتی تھی وہ اس شاخ کو پکڑ کے پیچھے ہٹا کے گزرتا شاخ کو چھوڑتا شاخ پھر اسی جگہ فَأَمَاتَهَا رَجُلٌ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ ایک آدمی نے اس شاخ کو پیچھے سے کات کے رستہ صاف کر دیا یہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا ہم راحت پہنچائیں قوتِ نیکی نداری پدمکن اگر کسی کا پھلا نہیں کر سکتا تو کسی کا برا تو نہ کر